کئی بار بچہ جب زد کرتا ہے یا بچہ جب گصہ کرتا ہے ایسے پریستیتی کو از امادہ از افادر ہم کیسے ہینڈل کرے وہ پرشنہ زیادہ تر ممی پاپا کا ہوتا ہے اور وہی پرشنہ کے سمدھان کے لیے میرا اس وقت کا یہ نیا پارنٹنگ ویڈیو آپ کے لیے بہتی زیادہ ہیلپول ہو سکتا ہے سو دوستو زیادہ تر اپنے پایا ہوگا کہ بچے کوئی نہیں کوئی سچویشن کو لے کر گصہ کر دیتے ہیں یا تو پھر بچوں کی زد بہت زیادہ ہوتی ہے ایسے سچویشن کو ٹیکل کرنے کے لیے میجورٹی آف دی ممی پاپا اپنے بچے کے اوپر گصہ کرتے ہیں جب بھی ہم بچوں کو کائنڈ آف اونچی آواز میں بات کرتے ہیں یا کہ میں کہنا چاہوں گا یلنگ کرتے ہیں سوچتے ہوئے کہ شاید اس سے میرے بچے کے اندر جو چینج ہے جو مجھے چاہیے وہ مل جائے گا جیسے اگزامبل کے طور پر بچہ ٹی وی دیکھ رہا ہے اور وہ ٹی وی بند نہیں کر رہا ممی نے یا پاپا نے اس کو ایک یا دو بار بولا پر سمہاں پھر بھی ابھی ٹی وی بند نہیں ہوا سو اس سمیے پر میجورٹی آف دو ممی پاپا کو وہ بچے کے اوپر نہ چاہتے ہوئے بھی چلانا پڑتا ہے اگری کرتے ہیں دوستو یہ سنو وہ بچہ جب موبائل کو نہیں چھوڑ رہا ہے وہ بچہ جب پڑھائی کے لیے نہیں بیٹھ رہا ہے تو ممی پاپا کی خواہش نہیں ہے کہ میں میرے بچے کے اوپر چلاؤ پر سمہاں اس کو صدھارنے کے لیے وہ ابھی موبائل بن کرے وہ ابھی پڑھنے کے لیے بیٹھے وہ ابھی ٹی وی بن کرے اس کے بھلے کے لیے اس کو چلانا پڑتا ہے پر دوستو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ آپ کے بچے کو صدھارنے کے لیے اس کی زدیپن کو یا پٹیکرلی کوئی بھی پوزیٹیو بڑھلاؤن لانے کے لیے جب بھی آپ اس کے اوپر چلاتے ہیں تو پہلے جو سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں جو ریسرچ بھی ہوا ہے اس کے اوپر ایمارائی سکینز جب ہوئے تو آپ کو جان کے حرانی ہوگی کہ جو بچے کے اوپر بچپن کے اندر بہت زیادہ چیخہ گیا ہو بچے کیوں چلائے گیا ہو اس کو ڈانٹا گیا ہو یا اوچھی آواز میں وہ بچے سے بات ہوئی ہو ان کے جب بیمارائی سکین کیے گئے بڑے ہونے کے بعد تو دوستو ان کا ٹیمپرل لوگ جو پسیفیکلی لینگویج کو لے کر کام کرتا ہے لینگویج آئیڈنٹیفیکیشن کو لے کر کام کرتا ہے لینگویج اور آڈیٹری وہ ایڈیا کمپارٹیو لی جو نارمل بچے ہو جس کو ڈانٹا نہ گیا ہو اس سے کمپارٹیو لی ڈیفرنٹ تھا سو میں آپ کو سٹرنگلی ریکمینڈ کروں گا بچے کے اوپر چلانا جو ہمیں لگتا ہے کہ ریزلڈ ملے گا بٹ سمہو لانگ ٹم میں آپ کے بچے کے برین کو اس کے ٹیمپرل لوگ کو بھی ڈیمیج کر سکتا ہے نمبر ٹو کئی بار پٹیکرلی جب بھی ہم بچوں کے اوپر ڈانڈ دیتے ہیں چیک دیتے ہیں چلا لیتے ہیں تو سائکلو جی کل ریسرچ یہ کہتا ہے کہ جب بھی بچوں کے اوپر چیکھا گیا یا چلا گیا تو بچوں کی ثری سی کمپارٹیو لی کم ہو جاتے ہیں سو بچوں کو جب بار بار ٹوکا جائے بار بار ڈانٹا جائے بار بار دھمکا جائے تو پہلا جو سی ہوتا ہے بچوں کا کانفیڈنس جو ہے وہ کمپارٹیو لی کم ہو جاتا ہے نمبر ٹو بچوں کا کمیونکیشن ہے وہ کم ہو جاتا ہے بار بار جب اسے ٹوکا گیا ہے بار بار جب اسے اونچی آواز میں بات ہوئی ہے تو دوستو وہ بچہ ممی سے یا پاپا سے کمیونکیٹ کرنا بند کر دیتا ہے سکول میں کیا ہوا تھا آج کا دن کیسا رہا ہومورک کیا دیا ہوا ہے اس کے مارکس کیا آئے وہ دیری دیری کمیونکیٹ کرنا بند کر دیتا ہے اندھر ایفٹر ہوتا ہے اندھر ایس دی سی اندھر ایس فور کانسٹریشن سو اس کا جو سٹیڈی کے اندر جو فوکس ہونا چاہیے جو اس کا کانسٹریشن ہونا چاہیے وہ بھی کمپاریٹیوی کافی کم ہو جاتا ہے سو یہ تین سی میں سے کون سا سی ہے جو آپ کے بچے کے اندر دیرے دیرے کم ہوتا ہوا محسوس کر رہے ہیں آج کا کامنٹ کر کے مجھے بتا بھی سکتے ہیں اندھر ایفٹر دوستو یہ دی آپ کے بچے کا سٹیڈی کے اندر کانسٹریشن اور بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کو لیکن میرا ویبنار ہے اس کی ریجسٹریشن لنک میں دسکریپشن کے اندر رکھوں گا ایوڈ رکیمین آپ کے بچے کو یہ سٹیڈی کے اندر میمری پاوار اور کانسٹریشن کو بڑھانا چاہتے ہیں وہ ویبنار لائیو ویبنار آپ کے بچے کے ساتھ ایک بار ضرور سے اٹین کر سکتے ہیں بر دوستو فرسٹ بچوں کا جو تیمپرل لوگ ہے وہاں پر سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو ملتا ہے نمبر ٹو کانسٹریشن کمیونکیشن ان کانفیڈنس بچے کا لوگ ہو جاتا ہے نمبر تھری جب آپ بچے کے اوپر چکتے ہیں یا چلاتے ہیں تو دوستو کیا آپ اگری کرتے ہیں ہمیں ویسا لگتا ہے کہ بچوں کے اوپر چلانے سے ریزلٹ ملتا ہے بڑکہ آپ اگری کرتے ہیں کہ ایکچولی ریزلٹ ملتا نہیں ہے ریزلٹ اور زیادہ بگڑ جاتا ہے بچہ اور زیادہ بگڑ جاتا ہے بچے کا بیہیجر اور زیادہ بگڑ جاتا ہے بچہ اور زیادہ سٹبن ہو جاتا ہے بچہ اور زیادہ ریلیکٹنٹ ہو جاتا ہے کہ آپ اگری کرتے ہیں اندوستو کئی بار ایسا دیکھا گیا ہے کہ وہ بچے جس کو بہت زیادہ ٹوکا گیا ہو بہت زیادہ مارا گیا ہو وہ بچے بہار دوسرے بچوں کے ساتھ بھی ایسا سیم بیہیو کرنے کی شروعات کر دیتے ہیں سو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں یہ تین ریزن کے قارن آج کے بعد مجھے آپ سے پرامیس سائیے کہ آج کے بعد بچوں کے اوپر اونچی آواز میں بات کرنا یا بچے کو ڈانٹنا یا چکھنا یا چلانا آج کے بعد بند کریں گے کہ آپ مجھے پرامیس دے سکتے ہیں اور آپ کے مند میں میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کے مند میں ہوگا کہ میں پرامیس تو دے دوں بات وہ پرامیس کو نبھاؤں گا کیسے یا نبھاؤں گی کیسے تو دوستو وہ پرامیس کو آپ نبھاؤں پائیں اور آپ کے بچے کو ڈانٹے بینا چکھے بینا یا چلائے بینا بھی صدہر پائیں اس کے لئے یہ 5 powerful tips ہے جو آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں پر دوستو مجھے آپ سے پرامیس تو چاہیے جلدی سے پرامیس ٹائپ کریں اور اس کے بعد میں یہ 5 powerful tips ہے جو آپ شیئر لن کریں کہ جس کے ثروب آپ کے بچوں کے اندر and talk about devotion example کے طور پر دوستو میں آپ کے ساتھ یہ دی شیئر کروں سو سی دوستو کئی بار جیسے example کے طور پر تو تو پورے دن ٹی وی ہی دیکھتا رہتا ہے تو تو پورے دن موبائل میں ہی بیزی رہتا ہے تو تو میری بات سنتا ہی نہیں یا سنتی ہی نہیں دوستو یہ ساری جو آپ کی باتچیت ہے وہ آپ کی باتچیت ہے بچے کی problem کو لے کر اور آپ کو جانگے حرانی ہوگی جب آپ بچے کی problem کو بار بار اسے بتاتے ہیں تو وہ بچے کا problem بڑھ جاتا ہے instead ہمیں کیا کہنا چاہیے example کے طور پر کہ بیٹا تو brush نہیں کرتا سپوز میرا بیٹا ہے پات سال کا and وہ جب رات کو بولے کہ مجھے پاپا brush نہیں کرنا تو میں بولوں کہ بس تو لیزی ہی ہے یا تو تو brush کرنا نہیں چاہتا یا رات کو brush کرنا ضروری ہے وغیرہ وغیرہ چیخو چلاؤ instead میں کہتا ہوں کہ بیٹا see میں چاہتا ہوں کہ تجھے جو بھی کھانا پسند ہے maybe pizza maybe chocolate وغیرہ تو بڑی لمبی عمر تک کھا سکے میں یہ چاہتا ہوں کہ تیرے دانت ہمیشہ اچھے رہے میں یہ چاہتا ہوں کہ کٹانو جو ہے وہ تیرے دانتوں کے اوپر حملہ نہ کرے اور اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ بیٹا تو brush کریں سمہاو تجھے بھی پسند نہیں ہے سمہاو مجھے بھی پسند نہیں ہے کہ میں تجھے بار بار ٹکو بٹ جب میں اس طریقے سے میرا جو concern ہے اس کے healthy دانتوں کا healthy life کا جب پانچ سال کا بیٹا بھی وہ brush کرنے کے لیے ready ہو جاتا ہے سو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں آج اس سے پہلے اپنے بچے کی problem کو لے کر کئی بار اپنے اس سے بات کری ہوگی پر دوستو آج کے بعد اس کے پیچھے کا جو آپ کا concern ہے اس کے پیچھے کا آپ کا جو پیار ہے اس کے پیچھے کا آپ کا جو purpose ہے وہ بچے کو شیئر کرنے کی شروعات کریں and you'll be a surprise آپ کا بچہ بھی آپ کی بات ماننے کی شروعات کریں سو very first thing now second and most important thing کیوں اور آگے بڑے اس سے پہلے میں اگر آپ کو کہنا چاہتا ہوں آپ کے بچے کے اندر کوئی بھی change لانا چاہتے ہیں study کو لے کر exam کو لے کر marks کو لے کر تو میرا enjoyer exam کا webinar ہے and یہ دی آپ کو لگتا ہے کہ kind of as a parent آپ 360 degree کا kind of parenting formula آپ جاننا چاہتے ہیں then I would recommend کہ میرا parenting کا webinar ہے اس کی بھی registration link میں نے description کے اندر رکھے ہوئی ہے وہ چاہے تو وہ بھی webinar میں آپ مجھے live join کر سکتے ہیں اور آپ کے بچے کے future کے لے کر powerful formula سیکھ سکتے ہیں now دوستو second and most important thing جب بھی particularly بچے کے اوپر گصہ آتا ہے ویسے کوئی بھی situation آتی ہے بچے نے کچھ گرا دیا کچھ توڑ دیا کچھ فوڑ دیا کچھ بھی ہو سکتا ہے right تو دوستو میں پہلی چیز آپ کو کہنا چاہوں گا کہ جب بھی آپ کو گصہ آئے تو اس سمیے پہ بچوں کے ساتھ communicate نہ کرتے ہوئے اب خود کو شاند ہونے کا موقع دے سو بچوں کو جب بھی ہم particularly شاند کرنا چاہتے ہیں بچوں کو جب ہم سمجھانا چاہتے ہیں تو دوستو it is said کہ من جب بھی شاند ہوتا ہے تب ہی وہ من سیکھتا اور سمجھتا ہے جو angry ہوتا ہے من من جب شاند ہوتا ہے اس سمیے پہ من کی یا brain کی جو لکھنے کی یا سمجھنے کی جو understanding کی ability ہے وہ comparatively کافی کام ہو جاتی ہے اسی لیے میں strongly recommend کروں گا کہ جب بھی آپ کو بچے کے اوپر گصہ آئے تو بچے کی اور جانے کی جگہ پر go to the kitchen go to the bedroom اور maybe آپ kitchen میں جا کے چائے بنا کے پیئے milkshake پی لے bedroom میں جا کے پانچ منٹ دس منٹ آرام کر لے اور اس کے بعد میں بچے کے سامنے جائے وہ بچہ ٹی وی دیکھ رہا تھا ایک گھنٹے سے پانچ منٹ اور صحیح بر جب آپ شانت من کے ساتھ شانت چیت کے ساتھ جب آپ بچوں کے ساتھ کمیونکیٹ کرنا شروع کریں گے گیرینٹی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں آپ کا بچہ بھی کام وی میں آپ کے ساتھ کمیونکیٹ کرنا شروع کرے گا اور ان کیس کئی بارے میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ میں نے بچے سے بیٹے ادھیائی سے میں نے کچھ بات کری اور وہ اوچھی آواز میں بات کرے یا وہ گسے سے بات کرے تو میں ایک ہی شبد یا ایک ہی پرشن اس کو پوچھتا ہوں کہ بیٹا ہم کیسے بات کرتے ہیں اور میں نے اس کی دماغ کے اندر بھرا ہوا ہے کہ ہم شانتی سے بات کرتے ہیں ہم پیار سے بات کرتے ہیں جب بھی میں بھی جب بھی بات کروں گا تو شانتی سے اور پیار سے بات کروں گا پر ان کیس یادی وہ گسہ کرتا ہے تو میں ایک ہی چیز اس کو بولتا ہوں کہ بیٹا ہم کیسے بات کرتے ہیں وہ پرشن ہوتا ہے نا کی اس کے اوپر چیخنا اور چل لانا so very first thing now second thing now the most important thing and that is use the power of hug as a mother as a father آپ جانتے ہی ہے کہ جب بچوں کو جہدو کی جھپی دیتے ہیں تو بچے کے اندر اور ہمارے اندر بھی بہت زیادہ چینجز آ جاتے ہیں psychologically mentally and in fact میں scientifically oxytocin produced ہوتا ہے جو آپ کے اندر tolerance power بڑھا دیتا ہے جو آپ کی سہن کشمتہ بڑھا دیتا ہے and اسی لیے آپ کا بچہ جب بھی particularly ایسی situation ہے کہ جہاں پر گستہ زیادہ کر رہا ہے وہ tolerant نہیں کر پائے کوئی بھی situation کو تو آپ اس کو پیاری سے ایک دم جھادو کی جھپی دے دے اس کے سر پہ ہاتھ گمائیں اس کے پیٹ پہ ہاتھ گمائیں ایک دو منٹ کی جھادو کی جھپی کے بعد جب آپ اس سے بات کرنے کی شروعات کریں گے automatically آپ جو اس سے کروانا چاہتے ہیں اس کے لیے بچہ ready ہو جائے گا but again وہ جھادو کی جھپی ہونی چاہیے جھپی گال پہ نہیں ہونی چاہیے جھپی سر پہ ہونی چاہیے right so I would recommend کہ کیا آج سے پہلے بچہ جب گصہ کرے اور آپ نے جب جھادو کی جھپی دی ہو and بچہ شانت ہو گیا ویسا آپ کے experience رہا ہے I would recommend جلدی سے type کرے comment کے اندر تاکہ آپ کی وہ experience کے آلہار پہ جو دوسرے بھی parents ہیں جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی inspiration ملے and وہ بچوں کو تھپڑ ماننے کی جگہ وہ بچوں کو اوپر چکھنے چلانے کی جگہ جھادو کی جھپی کا پرویو کرنے کی شروعات کریں and دوستو یہ دی آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو سے کوئی value مل رہی ہے اگر strongly recommend دو تین یا چار parents سکھ یہ ویڈیو کو ضرور سے share کریں تاکہ وہ بھی بچوں کے اوپر چکھنے چلانے advise نہ دیتے ہوئے بچے کو ہم option دینے کی شروع see کئی باہر ویسا ہوتا ہے کہ تُو یہ کر لے that is the advice but دوستو اس کی جگہ پر ہم بچے کو بولے کہ بیٹا تو یہ کرنا چاہے گا کہ وہ کرنا چاہے گا so جب بھی ہم بچوں کو option دیتے ہیں تو بچوں کے case میں on a tommy بچوں کے case میں particularly وہ develop ہوتی ہے بچوں کا decision power جو ہے وہ comparative develop ہوتا ہے and because of that بچہ کبھی بھی blame mode میں نہیں جاتا so میں بیٹے کو بولوں کہ بیٹا تیرا پڑھنے کا time ہو گیا ہے تو پڑھ right instead بیٹا تو تیرا پڑھنے کا time ہو گیا ہے تو ابھی تو homework کرنے والا ہے کی تو learning کرنے والا ہے تو میں بھی شاید یا next exam کی preparation کرنے والا ہے کی learning کرنے والا ہے کی writing کرنے والا ہے بیٹا تو ابھی تو کیا کرے گا so اس طریقے سے میں دو یا تین positive option دوں جو مجھے comfortable ہو ویسے میں دو یا تین option دوں and you will see کی بچے کو choose کرنے میں بہت زیادہ مزہ آتا ہے so maybe کھانی کو لے کر ہو سکتا ہے maybe ٹی وی کے پروگرام کو لے کر ہو سکتا ہے maybe exam کی تیاری کو لے کر ہو سکتا ہے maybe reading کو لے کر ہو سکتا ہے آپ بچے کو سیدھا ایک order دے اس کی جگہ پر option دے and اس میں سے بچے کو کوئی ایک option choose کرنے کے لیے بولے and you will see کہ آپ کے بچے کا زدی پن جو ہے وہ دھیری دھیرے بند ہو جائے گا اس میں پہ آپ کی بھی تو زید ہوتی ہے کہ ٹی وی تجھے ابھی بند کرنا ہے وہ زید تب ہی ٹکتی ہے جب سامنے والے کی بھی زید ہو بچہ جب زید کرتا ہے کہ مجھے آئس کریم کھانا ہے مانے نہ مانے اس میں پہ ہماری بھی زید ہوتی ہے کہ آئس کریم ابھی نہیں کھانا ہے agree کرتے ہیں تو yes or no ید یہ psychological angle کو آپ سمجھ رہے ہیں and ید آپ کو tube light ہو رہی ہے تو TL tap کر کے بھی مجھے بتا سکتے ہیں and دوستو میں آپ کو recommend کرتا ہوں کہ جب وہاں پر آپ اس کو دو یا تین options zip دیں گے slowly and gradually بچے کلنے decision power develop ہوگا and from that decision power بچے کو بار بار ٹوک نہیں کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی شاید ابھی ٹوک دیں گے temporary result ملے گا پر دوستو اس کی جگہ پر options دیں گے questions پوچھیں گے long term کا result ملے گا and that is better option agree کرتے ہیں دوستے yes or no and now یہی میں بات کروں آپ کے ساتھ تو powerful formula ہے and that is use this storytelling دوستو آپ کے بچوں کے اندر جب بھی میں بھی شاید کچھ bad behavior کو دور کرنے کو لے کر کچھ good behavior کو imbibe کرنے کو لے کر good behavior کو بچے کے اندر ڈالنے کو لے کر جب بھی آپ بچوں کے اندر کچھ سیدھا advice دیتے ہیں بچوں کے brain کے اندر resistance آتا ہے کہ نہیں یہ میرے لیے ہے میں نہیں کروں گا پر دوستو یہ دی بچے کو جب آپ صدہرنا چاہتے ہیں تو اس سمائے پہ جیسے ابھی بچہ زیادہ ٹی وی دیکھ رہا ہے اس سمائے پہ advise نہ دیتے ہوئے اب شام تک کا رات تک کا رہا دیکھیں رات کے سمائے پہ کوئی بھی positive storytelling آپ بچے کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اکبر بربل پنچ تندر کی کہانی تنالی رامن کی کہانی ایسے کوئی نہ کوئی story کے مادیم سے یا moral stories کے مادیم سے آپ particularly بچے کو وہ چیز سنائے بچے کو وہ چیز سمجھائے and then after آپ بچے کو پوچھے کہ بیٹھا تجھے یہ story سے کیا سکھنے کو ملا and slowly and gradually you will see کہ جب بچے کا mind رات کا سمائے ہوتا ہے سونے کے پہلے کا ڈائم ہوتا ہے تو sharing and receiving کے لیے بچوں کا brain open ہوتا ہے کیونکہ اس سمائے پہ زیادہ تر اور کوئی بھی activity سے آپ کے بچے کا brain occupied نہیں ہے آپ کا بچہ جب ٹی وی دیکھ رہا ہے آپ کا بچہ جب mobile کر رہا ہے اس سمائے پہ اس کے brain میں وہ ٹی وی کی وہ mobile کی activity تھی اس سمائے پہ کوئی بھی moral story آپ نے share کری یا کوئی بھی moral آپ نے share کریا کوئی بھی positive advice آپ نے share کری تو دوستو وہ سننے کے لیے بچے کا brain ready ہی نہیں تھا بڑ جب آپ نے رہت تک کی رہ دیکھی اور جب بچے کے دماغ شاند ہوگا receive کرنے کے لیے ready ہوا اور تب آپ اپنے story کے مادیم سے کوئی بات کریں guarantee کے ساتھ بچے کے اندر change جانے کی شروعات ہوگی and then after last میں powerful but bonus technique آپ کے ساتھ share کرنا چاہتا and that is use tpa and that is called third party advice کئی بار ویسا ہوتا ہے کہ گھر کی مرگی دال برابر ہم ہمارے بچوں کے بھلے کے لیے بھی جب ہم کچھ کہتے سمہا بچے نہیں سنتے تو میں آپ کو یہ recommend کروں گا کہ بچے آپ کا بیٹا بیٹی جو انکل سے جو آنٹی سے جسے وہ inspire ہوتا ہے یا میں بھی شاید اس کے کوئی friend جسے وہ زیادہ motivated feel کرتا ہے جس کو وہ اپنے role model کے طور پر feel کرتا ہے یا مانتا ہے دوستو وہ ویکتی کے through بھی یہ بچے کو advise ملتی ہے تو وہ بچے کے مانینے کی chances comparative ہی زیادہ بڑھ جاتے ہیں سو میں آپ کو یہ recommend کروں گا کہ آپ کے اس پاس میں سے 3-4-5 positive parenting سرکل ہونا چاہیے کہ جب ان کے بچے کو advise کی ضرورت ہو تو آپ دے پائے اور آپ کے بچے کو ڈوائز کی ضرورت ہو تو آنٹی یا بیٹا یا بیٹی آپ کے بچے کو سمجھا پائے سو اس طریقے سے چار یا پانچ positive parenting circle کو رکھنا آج کے سمجھے بہت ضروری ہے یہ ساری ٹیکنیگ میں سے کون سی ٹیکنیگ آپ کے بچے کو next time گصہ کرنے سے پہلے آپ فالو کریں گے میں چاہتا ہوں کہ وہ کومنٹ کر کے مجھے بتائیں اور دوستو آپ کے parenting کے جرنی کو اور زیادہ بہتر کرنے کے لیے تقریبا 400 سے بھی زیادہ parenting کے وڈیوز رکھے ہوئے ہیں سو میں بھی married life کو لے کر ہو سکتے ہے بچے کے ٹی وی موبائل کو لے کر ہو سکتے ہے میں بھی پیرنٹنگ کے مسٹیکس ہو سکتی ہے میں بھی چائل سیکھلو جی کو لے کر ہو سکتا ہے بچے کے گسے کو لے کر ہو سکتا ہے بچوں کے ہنڈ رائٹنگ کو improve کرنے کو لے کر ہو سکتا ہے بچے کی exam کے پرپریشن کو لے کر ہو سکتا ہے دو بچوں کے بیچ میں لڑائی کو لے کر ہو سکتا ہے ایسے 400 سے زیادہ ڈیفرن 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 نے جب یہ وڈیو یہاں تک دیکھا ہوا ہے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے چینل پر جائے اور باقی کے بھی پیرنٹنگ کے وڈیو دیکھیں اور اس میں سے کوئی بھی وڈیو یادی آپ کے جیون کے اندر ویلیو ایڈ کرتا ہے ایوڈ ریکیمن کی وہ ایک یا دو یا تین یا چار پیرنٹ تک وڈیو کو ضرور سے شیئر کریں بگوز دوستو میں ایک مشن کے اوپر ہوں کہ پیرنٹنگ کا جو میسیج ہے وہ تقریبا دس کروڑ سے زیادہ پیرنٹ تک ہم پہنچ آنا چاہتے ہیں اور پانچ کروڑ پیرنٹنگ کے وڈیو تک ہم پہنچ چکے ہیں اور پانچ کروڑ ہمیں ایک سال کے اندر دو ہزار تیس ختم ہونے سے پہلے لانے ہے میں چاہتے ہیں یہ دی وہ آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں کومنٹ کے اندر میرے ساتھ شیئر کریں اور میں ملوں گا آپ کو نیکس ویک میں ایسے ہی نئے پاورفول پیرنٹنگ وڈیو کے ساتھ تک بابائی ٹھیک کیر